نمستے ساتھیو ایک بار پھر سے سواقت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بابو جو سینل کے میں ساتھیو آج کی شوڑیو میں ہم بات کریں گے لمپی سکین ڈیجیز روک کے بعد اگر آپ کی گئی ڈیچسار دکھا رہی ہے پتلا تار دکھا رہی ہے اور اس تار سے کہیں نہ کہیں آپ بہبیت ہو رہے ہیں کیا ہماری گئی پریگنٹ ہے وہ ہے گیاب نہ گرا دے بچہ نہ گرا دے کیونکہ یہ لگو تار ہر روز آپ کو دکھائی دے جاتا ہے تو ساتھیو آج کی شوڑیو میں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہو یہ ہماری جو سائیبھال گائی ہے اس کو آپ روزانہ دیکھتے بھی ہوں گے تو یہ ہے گائے تقریباً اسی سے بھی زیادہ دنوں سے لمپی سکین ڈیجیز سے پیڈیت ہے اور ابھی اس کی کنڈیشن تو ٹھیک ہے لیکن یہ کافی دنوں سے یعنی پندرہ بیس دنوں سے ڈیچسار دکھا رہی ہے اس پرکار کا ہر روز یہ ڈیچسار دکھاتی ہے کھانے پینے میں دیکھت نہیں ہے سواس میں دیکھت نہیں ہے اور کسی بھی برکار کی سمیشہ نہیں ہے جگالی بھی پروپر کر رہی ہے حالانکہ ویکنیس اس کی ابھی بھی بنی ہوئی ہے کیونکہ کافی دنوں سے اس کو لمپی نے گہرے رکھا تھا تو ہم نے جو لگوطار کاڑے پلائے جو ہم نے دیشی طریقے سے گائے کا ٹریٹمنٹ کیا اس کی وجہ سے گائے تو ایک دم ٹھیک ہے لیکن یہ جو ڈیچسارج کی جو سمیشہ آ رہی ہے اس سے حالانکہ کچھ جو پسوپہ لگ ہے کیونکہ انہوں نے بھی اپزار کیا دیشی طریقے سے اور ان کی گائے ہیں بھی ٹھیک ہوئی لیکن یہ ڈیچسارج کا جو میسیج میرے پاس کافی پسوپہ لگ بھائیوں کا آیا کہ سر ہماری گائے اس پرکار کے تار دکھا رہی ہے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تو دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں آپ کو گھبرانا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ پندرہ پیش دینوں سے یہ خود میری گائے سائیوال لیچسار دکھا رہی ہے یہ کوئی دیکھت نہیں ہے کھانے پینے میں کوئی دیکھت نہیں ہے دیکھیں لنپس کین ڈیجیز کے قرارن جو پیٹ کا جو حصہ ہے جو پسو کا ڈائیجیسن سسٹم ہے وہ ہے بھی پرباویت ہوا اس کے ساتھ ساتھ اندرونی جو گرمی بنی پیٹ کے اندر اس کی وجہ سے پسو کیونکہ دیکھیں یہ لنپی ہے یہ کیونکہ توجہ کا روگ نہ مات رہے بلکہ اس لنپی سے پوری بوڑی پسو کی پرباویت رہتی ہے تو اسی سے ڈائیجیسن سسٹم بھی پسو کا پرباویت ہوا اور جو پیٹ کے اندر پڑا بچہ تھا اس پر بھی اس کا پرباو پڑا ہے تو کہیں نے کہیں یہ جو ڈیسٹارز ہے یہ پسو کی اندر کی جو گرمی ہے جو ہیٹ ہے اسی کی وجہ سے پسو پروپر دکھا رہا ہے لیکن یہ دیرے دیرے ٹھیک ہو جائے گا آپ اپنے پسو کو سو گرام سو پروزہ نہ کھلانا شروع کر سکتے ہو وہ ابھی سوبے سے آم پچاس پچاس گرام جیسا کی میں نے ابھی شروع کیا ہے کیونکہ کچھ دن میں نے ویٹ کیا اس کے بعد ابھی میں نے یہ شروع کر دیا ہے اور ساتھ ہی آپ دیکھئے آپ اپنے پسو کو جو اہار کھلا رہے ہیں وہ ہے آپ گرم کر کے اور اسے تھنڈا ہونے کے بعد کھلائیں تاکہ یہ سمشیہ نہ آئے کیونکہ ہمیں پسو کے اندر کی جو ہیٹ ہے اس کو بھی کم کرنا ہے تاکہ جو یہ ڈیچر دکھا رہا ہے پسو اس کی سمشیہ نہ آئے اور اس کے ساتھ دھوپ آنے پر کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے سردی آنے والی ہے کڑاکے کی سردی بھی آنے والی ہے تو ایسے ہمیں گنونے پانی سے ہمارے پسو کو نہ لانا ہے اس کی سافت سویکنے اور اس میں نیم کے پتے کا بھی ہمیں استعمال کرنا ہے کیونکہ جو یہ انفیکشن بنے ہیں جو یہ چکتے بنے ہیں پسو کے شریر پر اگر آپ کا پسو ٹھیک نہیں ہے پروپر تو آپ نیم کا استعمال ضرور کریں پانی کے اندر اور گنگنے پانی سے اپنے پسو کو تھوڑا دھوپ آنے پر تھوڑا نہ لائیں اس کے پوچہ لگیں اس کی سافت سپائی رکھیں اور یہ کوئی پروبلم نہیں ہے اس میں آپ کو گھبرانا بلکل بھی نہیں ہے کسی بھی پرکار کی چندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کا پسو پرائیگنٹ ہے تو کوئی دیکھنے پرائیگنٹ سے ایک دم سیف رہی گی آپ کھانبان کا ویشیش طور سے دیان رکھیں ہرے چارے کا بھی برپور استعمال کریں اور آئی ہوپ آئی ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا پسند آئے تو لائک ضرور کرنا چلنے پڑھیں چلنے کا سبسکرائب بھی کر لینا ملتے ہیں جلدی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائن